دیکھیں یہ ترتیب یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ظہور ہوگا پھر دجال کا خروج ہوگا اور دجال کے فتنے جب اپنے عروج پر پہنچیں گے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور قتل دجال کے بعد کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا دیکھیں جس طرح دجال کے شخصی خروج سے قبل اس کی دجالی فورسز اور فتنوں کے ظہور کا سلسلہ تو کب سے جاری ہے اسی طرح یاجوج ماجوج کے حقیقی اور شخصی خروج سے قبل ان کے نظام کے نفاظ کی مختلف صورتیں اور پھر یاجوج ماجوج کی سٹانک فورسز اور نمائندگان کا خروج یہ تو پہلے بھی ہو سکتا ہے ہم اس کا ہرگی زنکار نہیں کرتے اور اسی کو اللہ معاقبال علیہ الرحمنہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے ملت اسلامیہ کو اپنے زمانے کے فتنوں اور مغربی تہذیب اور سیاسی اور معاشرتی نظام اور اخلاقی انہتاعت کے نقصانات سے متنبع کرتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں بیان کیا تھا کہا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسیلون اب اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا قتل دجال کے زمانے کے بعد شخصی اور حقیقی خروج ہو گئی نہیں ہم اس تصور کا انکار کرتے ہیں تو اس ترتیب کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے اس تعلق سے ایک 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 مخفف میرے ذہن میں آیا ہے جس کے ذریعے یہ ترتیب آپ کو آسانی سے اذبر ہو جائے گی آپ لفظے مدعی یاد کر لیں مدعی مدعی دعویٰ کرنے والے کو کہتے ہیں چونکہ دجال بھی ایک جھوٹا مدعی ہوگا پہلے وہ ولایت کا دعویٰ کرے گا پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس لفظ مدعی کو علامات آخر و زمان سے دجال کے جھوٹے دعویٰ کے حوالے سے بھی ایک مناسبت اور مطابقت حاصل ہے تو اگر آپ اس ایکرنیم کو اس مخفف کو لفظ مدعی کو یاد رکھیں گے تو علامات قیامت کی پہلی ترتیب کو آپ کبھی نہیں بھولیں گے میم سے مہدی دال سے دجال عین سے عیسیٰ اور یہ سے یاجوج ماجوج مدعی میں سب سے پہلے میم ہے تو سب سے پہلے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا پھر دال دال سے دجال امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سات یا نو سالہ دور حکومت کے بعد دجال کا خروج ہوگا مدعی دال کے بعد عین دجال کے فتنوں کے عروج کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ نبی نوہ علیہ السلام کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور قتل دجال کے بعد پھر یہ یاجوج ماجوج مدعی کے آخر میں یہ ہے یعنی نزول عیسیٰ کے بعد جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لدھ پر قتل کریں گے قتل دجال کے بعد کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا مدعی میم سے مہدی دال سے دجال عین سے عیسیٰ یہ سے یاجوج ماجوج مجھے امید ہے کہ ان چار علامات اور واقعات کی ترتیب آپ کو بھی یاد ہو چکی ہوگی یہ کی انتہائی آسان طریقہ ہے اپنے گھر میں اپنے اپنی فیملیز اور اپنے بچوں کو بھی یہ ترتیب یاد کرا لیں بحثیت مسلم اسلامی اسکٹالوجی کا یہ علم ہمارے لئے انتہائی اہم ہے دیکھیں جیسے انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے اسی طرح کائنات کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت قیامت ہے موت انسان کی دنیاوی زندگی کو ختم کر دیتی ہے اور قیامت کائنات کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے اسی لئے علامات قیامت کو سمجھنا ہمارے دین کا انتہائی اہم حصہ ہے لیکن افسوس اس پر بہت کم توجہ کی جاتی ہے دیکھیں جب ان چار کی ترتیب اور ہر ایک کی واضح علامتیں آپ ذہن نشین کر لیں گے تو پھر ان کے بعد کی علامات اور اس دوران ظاہر ہونے والی علامات کی ترتیب کو احادیث کی روشنی میں سمجھنا اور پھر یاد رکھنا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا جیسے ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پہلے کی واضح علامات میں سے ایک علامت نہر فرات کا خوشک ہو جانا پھر دریائے فرات سے یوفریٹیز ریور سے سونے کا پہاڑ نمودار ہونا اور بعد الظہور مہدی سفیانی کی فوج کا زمین میں دھس جانا اسی طرح خلافت علی منحاجی نبوہ کا نفاظ امام مہدی کے دور حکومت میں عرب دنیا کے علاوہ بھی روم، کسٹنطینیہ اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں اسلام کی حکومت اسی طرح امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم از کم سات یا نو سالہ دور حکومت میں وہ خوشحالی اور امن و سلامتی کا دور جب ہر ایک کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی مسلم دنیا میں سونے اور چاندی کی قسرت ہوگی یہ مسلم دنیا کی اکانومی کی اروج کا دور ہوگا اور پھر اس دور کا آنا جب الملحمت القبرہ جب آمگیڈن وہ سب سے خوفناک اور تباہ کن جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں پھر غربت اور مفلسی اور بھوک اور پیاس اور کہتسالی کا دور آئے گا اور دنیا پھر اسی پرانے تلواروں اور گھوڑوں اور اونٹوں کے دور میں لوٹ جائے گی اور پھر کسٹنطینیہ اور روم کی فتح کے بعد دجال کا خروج اور دجال کے فتنوں کا زمان اور پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور قتل دجال کے بعد پھر ایک مرتبہ وہ امن و سلامتی کا زمانہ جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چند سالوں کے لئے آیا تھا اس مال و سروت اور امن و سلامتی اور خوشحالی کے زمانے کا دوسری مرتبہ لوٹ آنا اور اسی طرح یاجوج ماجوج کا خروج پھر یاجوج ماجوج کی موت اور پھر دخان کا دھویں کا نکلنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پردہ فرمانا مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنازہ پڑنا مدینہ مناورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین اسی طرح سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پھر توبہ کے دروازے کا بند ہو جانا پھر دعبت الارد کا خروج زمین کے اس جانور کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے کفار کے چہروں کو سیاہ کر دینا اور مومنین کی چہروں کو روشن کر دینا اور یوں کفار اور مومنین میں تفریق کرنا اور پھر اس کے بعد کے زمانے میں شام اور یمن سے ایک ہوا کا چلنا اور اس کے ذریعے مومنین کی روح کا قبض ہو جانا اور مومنین کی وفات کے بعد قبضِ ارواحِ مومنین کے بعد کفار کی جنوروں اور درندوں والی زندگی کا زمانا پھر نفخِ سور اور آگ کا لوگوں کو میدانِ محشر کی طرف دھکیلنا مردوں کا قبروں سے اٹھنا حشر و نشر اور پھر قیامت کا واقع ہو جانا محترمہ حبہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ترتیب بحسیتِ مسلم ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے ہمارے بچے بچے کو ان واقعات و حوادث کی ترتیب اور ان کی علامات ازبر ہونی چاہیے اور تربیتِ اولاد کے حوالے سے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس علم کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں آپ کو حیرت ہوگی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ یہود اس علم کے اعتبار سے اپنی اولاد کی تربیت کس حد تک کرتے ہیں اور آپ کی آسانی کے لیے یہ ایکرنیم میں نے پیش کیا ہے لفظِ مدعی کو آپ یاد کر لیں میم سے مہدی دال سے دجال عین سے عیسیٰ یہ سے یاجوج ماجوج اگر آپ ان پہلے چار واقعات کی ترتیب کو یاد کر لیں گے تو پھر ان کی علامات کو یاد کرنا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور پھر ان کے بعد کے واقعات و حوادث کی ترتیب اور ان کی علامات کو بھی سمجھنے میں بہت آسانی ہوگا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان تمام واقعات و حوادث اور علامات قیامت کی ترتیب کے حوالے سے عوام تو عوام ہماری زمانے کے بعض اہل علم بھی بہت زیادہ کنفیوزن کا شکار ہیں اور بڑی بڑی کتابوں کے متعلق اور طویل بیانات سننے کے بعد بھی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان واقعات کی ترتیب کو سمجھ نہیں پاتے اس علم کے حوالے سے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق بھی ضروری ہے لیکن ان احادیث کی فکر کو پڑھنا بھی ضروری ہے اس علم کی فکر کو پڑھے بغیر اس علم کو جاننے کی کوشش کرنے والے مزید شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں